سلیم بھائی اب میں ایک بہت امپورنٹ سوال ہے اور کوئی جواب دینا ہے آپ تینوں نے جواب دینا ہے سب سے پہلے میں علی بھائی سے پوچھوں گا کہ علی آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو وزیراعظم بنا دیا جائے دو دن کے لیے اس سے اوپر کوئی بنائے گا بھی نہیں ہم لوگوں کو دو دن کے لیے آپ کو بنا دیا جائے تو کیا کریں گے دو دن سب سے پہلے میں سب کو کہوں کہ یار یہ پورے ملکی صفائی کرو پہلے سب کو آپ یہ کہہ دیں گے سب سے پہلے گھر سے باہر نکلو آرہا خزارہ ملک صاحب کیونکہ میرا خیال ہے کہ صفائی کسی آج تک حکومت نے آکے مہم نہیں چلائی سوچے نا کہ کبھی بھی ایسا نہ ہوا صفائیہ پھیردے کی مہم سمجھے چلائی ہے مگر صفائی ہو نہیں سایی سمال دورہ ری فریس کروں گا سلیم بھائی آپ سے اور آپ سے بھی نہ دیا دو اقدامات کیا کریں گے پہلے میرے خیال ہے ہماری سوسائیڈی ہمارے معاشرے کو تعلیم کی ضرورت ہے چاہی ہے دو دن میں آپ سب کو پڑھا دیں گے لوگ بولوں گا اور کیا بولوں گا ہاں یہ بھی ہے عیاشی نہیں کریں گے اتنی دن تک عوام بنے رہے ہم دول اللہ بلکل نہیں کروں گا رونگ آنسر والا گیم ختم ہو چکا ہے نا دیا دو اقدامات کیا کریں گی مجھے نہ پولٹیکلی خیال جواب ایک تو بہت بڑا سا ایک بیری جہاز لوں گی بہت پیارے اس کے اندر ان سارے پولٹیشنز کو چاہے وہ وہ ہوں وہ ہوں وہ ہوں سب کو ڈالوں گی اور سمندر میں روانہ کر دوں گی اور گارڈ بڑھا دوں گی واپس میں امالاتہ ترک ہے آپ جازوں میں پہ یہ ہے اچھے میں ان دو دنوں میں یہ فضول کام نہیں کروں گا کہ پڑھائی کر دی اور صفائی کر دی میں عوام ہوں میں اپنی زندگی کے 37 سال پستہ چلا آیا ہوں اب میں کوئی دو دن ملیں اس پر میں اچھے کام کرنا شروع کر دوں پاگل ہیں گے ہم لوگ میں وزیر آزم ہاؤس میں یوں پڑھا رہا ہوں گا وہاں پہ لاؤ یہ ٹپ لاؤ سونے کے کموڈ ہے وہاں پہ سونے کے کموڈ اب پتہ ہے وزیر آزم ہاؤس میں گولڈ پلیٹڈ توائلٹس ہیں یار بتاؤ یا اور کس کام کیے وہ دیکھو آپ سو دن اوزاد یہ جو بات انہوں نے کی ہے مجھے شخصہ ہے ٹی وی پہ آپ شاید نہ دیکھ پائیں تو کہاں دیکھ پائیں گے یہاں دیکھ پائیں گے یہ لنک آ رہا ہے جیو نیوز کا جائیے سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دبائیے اور جو چیزیں اس میں دبتی ہیں دبائیے بس مجھے نہیں پتا کیا کیا دب رہا ہے وہاں پر اور دیکھئے یہ جو یہاں کٹ رہے ہیں علی سالوں سے کام کر رہے ہیں میرے خیال سے آپ کو بارہ تیرہ سال ہو چکے ہیں اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں تقریبا تو کبھی تو ایسا ہوا ہو کیونکہ فین سٹوری ایسی ہوگی جو آج تک یاد رہی ہوگی ایسا کوئی بیانک فین جب ٹیلیویشن پر پہلی دفعہ کام کیا تو وہ ایک میرا کیاریکٹر تھا تاکہ تاکہ تو وہ میرا میرا کیاریکٹر تھا تاکہ تو وہ فیصلہ بات کے وہ لڑکا جو کیاریکٹر ہے اس کا تعلق فیصلہ بات تو وہاں یہ تھا کہ پورے پاکستان نے وہ ڈراما دیکھا تھا اور میرے لئے بھی بہت پاپلر ہو گیا میں میگا ہٹ تو کہیں میں ٹراول کر رہا تھا تو ساتھ میں ایک انکل آکے بیٹھے تو اچھا وہ زمانے ذرا وہ تھا نئی نئی جینز آئی ہوئی تھی وہ پھٹنے والے وہ اپنے آپ سے ہیرو بنے ہوئے تو انکل سائی پہ بیٹھے وہ یوں دیکھ رہے نا تو مجھے دیکھے کہا میں تے تیرنو بڑا پینڈو سمجھ دا سیا تو تے بابو میں یعنی وہ بھی ایک بیٹھے دار کیسیم کی اور پورے پلین نے وہ ان کا وہ کامنٹ سنا اور یعنی یعنی سوگوہ وغیرہ ملے اور یہ وہ تو I mean usually they are very sweet people are very sweet نادیا جی کیا کیا فین سو رہی آدھ ہے I'm sure کالیج جینز کے زمانے کی تو بہت ہوں گی بہت ساری ہیں مطلب مجھے کوئی ایک دیتے ہیں ختم کریں آج ہی ایک پورٹ سے باہر آرہی ہوں آپ آرہی ہیں آرہی ہوں یہ اوپے اور وہاں سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئے ہے اللہ اور میں نے بھی تھوڑا سے یوں دیکھا سب دیکھ رہے ہیں شازیہ منظور میں نے کہا ابے کہاں سے پھر میں نے سوچا برا لگے گا شازیہ خوشک ہوگا نہیں شازیہ منظور جاری تو میں نے کہا کہ اب برا لگے گا کہ میں نے کھچھ والی تصویر میں نے کہا مان رہی ہے تو ہم مان رہی ہے کسی رہے کسی تلی کرتا پھر اچھی باتی ہو شازیہ منظور ماریا باستی اور میں اسی طرح ائرپورٹ پہ اور یوں سمان ہمارا آرہا ہے کنویابر کے اوپر اور ہم ویٹ کر رہے ہیں اور ایک آنٹی آئی اور انہوں نے یوں کر کے دیکھا پھر انہوں نے یوں دیکھا پھر اس کے بعد وہ گئی اور انہوں نے اس کو کہا پھر وہ آنٹی آئی کیتی ہے ٹی بھی پہ تو تم لوگ بڑی اچھی لگتی ہو ویسے تو اہم ہی ہو میں نے کہا وہ ایکٹری اس پہ ہم نے میک اپ کیا ایکٹری نہیں کر رہی ہونے ایکٹری لا میں میک اپ ہاتھ اس نے ہمیں مان رہی ہے کیوں بھول رہی ہو کیوں بتا رہی ہو اتنا زیادہ چپ کر جانے اگنور کرو